سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا مخطرہ مول نہیں لینا شاہتا تھا اس حق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور عمرو درویش بھی قیدی ہی تھا یہ عمرو درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہیں تھا اس نے چار سنتریوں کا انتظام کر دیا تھا دو کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور دو پچھلے دروازے کے سامنے برچیں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے عمرو درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے مگر سالار وہاں سے ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا اس کی موجودگی میں عمرو درویش اس حق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے مشی کو سڑانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے کمرے میں بھیج دیا تھا وہ سڑانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہیں تھا سڑانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا وقت تیزی سے گزر رہا تھا عمرو درویش کے دونوں چھاپا مار اسی عمارت کے ایک برامدے میں عمرو درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کچھ دیر بعد مشی باہر آئی وہ نہا دو کر کپڑے بدل کر آئی تھی اس کا حسن نکھر آیا تھا چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی وہ چھاپا ماروں کے پاس جا رکھی سالار چلا گیا ہے مشی نے ان سے پوچھا نہیں ایک چھاپا مار نے جواب دیا وہ اندر ہیں اسے چلے جانا چاہیے مشی نے کہا اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی عمرو درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر ویسی ہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر مشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے مشی تہلتے تہلتے سالار کے پیچھے چلی گئی اس نے عمرو درویش کو گہری نظروں سے دیکھا عمرو درویش کو موقع مل گیا اس نے مشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کر دو اسحاق بھائی عمرو درویش نے پوچھا کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں اسحاق نے جواب دیا اور میں اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہوں اگر سوڈان کی سرزمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا عمرو درویش میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا مشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندوں پر دونوں بازو رکھے اور موں اس کے کان سے لگا کر کہا چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو مشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا گئے مشی مسکرہ رہی تھی اس نے مخمور اور تشنا لہجے میں کہا میں اتنی خطرناک اور تکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے میں تو شراب کی بھوک کو بھی ترس گئی ہوں اوہ سوڈانی سالار نے چونکر کہا میں تو اس قرصے میں تمہیں بھولی گیا تھا میں کسی سے کہہ دیتا ہوں تم اسی کمرے میں چلو مشی نے کہا اکیلے کیا خاگ مازہ آئے گا آپ بھی چلئے یہاں کوئی خطرہ نہیں دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں کچھ تیر بعد یہیں آ جانا مشی اس فن کی استاد تھی بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نشانے کی تربیت دی گئی تھی اس نے یہی فن اپنے آقاوں اور استادوں کے خلاف آزمانہ شروع کر دیا سوڈانی سالار اس کی مسکرہت کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور مشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا مشی نے اسے اپنے بازوں کے گہرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑے سالار پر جوان لڑکی کا تل اسم تاری ہو گیا اتنے میں شراب آ گئی مشی نے سالار کو جام پہ جام پلانے شروع کر دیئے نیت صاف ہو تو خدا بھی مدد کر لیتا ہے عمرو درویش نے اس حق سے کہا میں نے جو سوچا تھا وہ ہر لحاظ اور ہر پہل اسے عملی شکل میں آ گیا ہے ساری بات شہر سے نکل کر سنا ہوں گا دو چھپ ہمار ساتھ لائے ہوں دو سنتری ادھر کھڑے ہیں دو ادھر ہمیں صرف اُرس طرف کے سنتریوں کو ختم کرنا ہے جس طرف سے نکلنا ہے چار گھوڑے تیار ہیں چار گھوڑے سنتریوں کے تیار ہیں تاکہ فرار کی صورت میں وہ ہمارا تاقب کر سکیں ہمارے ہاں مصر کے کچھ لوگ آئے ہیں ایک آدمی بہت ہی دانشمند معلوم ہوتا ہے اس نے اپنا نام نہیں بتایا قاہرہ اطلاع پہنچ گئی ہے کہ یہاں کیا ہوا ہے سالار کو لڑکی لے گئی ہے میں ذرا باہر کا جائزہ لے لوں لڑکی کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے کیوں؟ اسحاق نے پوچھا اس بدگیر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے باہر چل کر بتاؤں گا عمرو درویش نے کہا یہ کوئی ایسا و ایسا تعلق نہیں لڑکی مسلمان ہے عمرو درویش باہر نکلا سنتریوں نے اسے سوڈانی سالار کے ساتھ اس کمرے میں آتے دیکھا تھا اس لیے انہوں نے اسے احترام کی نظروں سے دیکھا وہ اپنے چھابہ ماروں کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ سنتریوں کو سنبھالنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس نے اس کمرے کا دروازہ آہستہ سے ذرا کھولا سالار کے ہوش شراب میں ڈوب چکے تھے اس نے جھوم کر پوچھا کون ہے میں دیکھتی ہوں مشی نے کہا ہوا سے دروازہ کھل گیا ہے اس نے سالار کو سہارا دیکھ کر پلنگ پر لیٹا دیا مشی باہر نکل گئی اور آواز پیدا کیے بغیر دروازہ باہر سے بند کر دیا عمرو درویش اور مشی نے دونوں چھاپہ ماروں کو ساتھ لیا اور عصاق والے کمرے کی طرف گئے سوڈانی جاسوس شہر میں داخل ہو چکا تھا اور وہ جاسوسی کے مرکز کی طرف جا رہا تھا عمرو درویش نے دونوں سنتریوں سے کہا دونوں اندر چلو اور پیدی کو قید خانے میں لے جاؤ سالار نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ باندھ کر لے جانا دونوں سنتری اکٹھے اندر گئے ان کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا دونوں چھاپہ مار بائک وقت ان پر جھپٹے دونوں کی گردنیں ایک ایک چھاپہ مار کے بازو کے شکنجے میں آ گئیں چھاپہ ماروں نے خنجر پہلے ہی نکال لیا تھے انہوں نے سنتریوں کے دلوں پر وار کیے اور انہیں ختم کر دیا سوڈانی جاسوس اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا تھا اور ایک نائب سالار کو صحیح ریپورٹ دے رہا تھا عمرو درویش نے احساب سے کہا فارن نکلو باہر چار گھوڑے عمرو درویش کے کھڑے تھے اور چار سنتریوں کے دوسری طرف کے سنتریوں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اندر کیا ہو رہا ہے یہ سب گھوڑوں پر بیٹھے رات نے فرار پر پردہ ڈالے رکھا شہر گہری نیند سویا ہوا تھا فرار ہونے والوں نے گھوڑوں کو فارن ایڈ نہ لگائی مشیبی ان کے ساتھ تھی سوڈانی جاسوس نے اپنی ریپورٹ دی تو نائب سالار اسے سوڈانی سالار کے پاس لے گیا انہیں بتایا گیا کہ وہ کہاں ہے وہ دونوں ادھر آئے تو راستے میں انہوں نے پانچ گھڑ سوار جاتے دیکھے وہ ایک دوسرے کے قریب سے گزر گئے اندرے کی وجہ سے کوئی کسی کو پہچان نہ سکا نائب سالار نے اس برامدے میں جا کر ادھر ادھر دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے دو سنتری کھڑے تھے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اسے دونوں سنتریوں کی لاشیں پڑی نظر آئیں خون بہبہ کر ہر طرف پھیل گیا تھا نائب سالار نے اندر جا کر دوسرا دروازہ کھولا ادھر دو سنتری آرام سے کھڑے تھے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی تھی ایک کمرے میں سالار پلنگ پر پڑا نشے میں یا بدمست مشی کو پکار رہا تھا نائب سالار نے اسے بتایا اور اٹھایا مشی نے اسے بہت ہی زیادہ پلا دی تھی اسے جب بتایا گیا کہ دو سنتری کمرے میں مڑے پڑے ہیں تو ذرا ہوش میں آیا جب وہ بات سننے اور سمجھنے کی حالت میں آیا اس وقت عمرو درویش عساق دو چھاپا مار اور مشی شہر سے بہت دور نکل گئے تھے طاقت بیکار تھا سب کے وقت اسے صحیح صورتحال کا علم ہوا عدلی رات آدھی گزر گئی تھی جب عمرو درویش اپنے قافلے کے ساتھ اپنے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا علی بن سفیان ان کے انتظار میں بیتاب ہو رہا تھا ضرورت یہ تھی کہ عساق اور عمرو درویش کو فارن مصر بھیج دیا جائے لیکن ایک ضرورت یہ بھی تھی کہ انہیں اس علاقے میں گھمایا پھر آیا جائے تاکہ جن لوگوں نے سوڈانیوں کی شوب دابازیاں دیکھی انہیں اصل حقیقت معلوم ہو جائے البتہ فاری طور پر یہ انتظام کر دیا گیا کہ کچھ آدمیوں کو دیکھ پال کے لیے مقرر کر دیا گیا تاکہ سوڈانی فوج حملہ کرے تو قبل از وقت اطلاع مل جائے دوسری ضرورت یہ تھی کہ مصری فوج کے کچھ اور چھاپ امار اس علاقے میں بلالیے جائیں جو سوڈانی فوج کے حملے کی صورت میں عقب سے شبخون ماریں اور فوج کو اس علاقے سے دور رکھیں اس طرح عمرو درویش علی بن سفیان اور اس کے چھاپ اماروں نے وہ مارکہ جیت لیا جو کمانڈروں بادشاہوں اور قوم کی نظروں سے اوجل ہو کر لڑا گیا تھا یہ ایک انفرادی جنگ تھی جو ایمان اور قومی جذوے کی قوت سے لڑی گئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس درپردہ جنگ پر ہمیشہ توجہ مرکوز رکھی ان کا انٹالیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ مارکہ جیت لیا تھا سلطان ایوبی، مسلمان عمرہ، گمگشتگین، سیف الدین اور الملک السالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تاقب میں جا رہے تھے راستے میں انہوں نے چند ایک مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلم پر قبضہ کر لیا تھا وہ حلب کی طرف بڑھ رہے تھے جو ایک اہم شہر اور ملک السالح کی فوج کا مرکز تھا سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکے تھے وہاں کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اش اش کر اٹھے تھے محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تہاشہ نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بگھر گئیں سلطان ایوبی نے تاقب جاری رکھا ان کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا شاہتے تھے کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہے تھے انہوں نے تاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا بلکہ انہوں نے اپنی برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیئے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلوں پر بھیج دیئے حلب کی فوج افرہ تفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے حلب کی فوج رک گئی اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی حمت نہیں رہی تھی ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا رسد اور خوراک بھی کم تھی یہ فوج رکھی تو پہلوں پر سلطان ایوبی کے چھاپا ماروں نے شبخون مارے اور چھاپے مارنے شروع کر دیئے سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان شروع کر دیئے حلب بالو ہتھیار ڈال دو سلطان ایوبی محض سے پیچھے تھے انہیں اتناعے مل رہی تھی کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے اگر یہ فوج سلیبیوں کے ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے یہ لوگ ہتھیار ڈالنے گے تو میں نے بخش دوں گا مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی مرنے کے بعد میری روح بھی بے شین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائیں تھیں اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہشان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے دوسرے دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی انہوں نے دو گھوڑا سوار اپنی طرف آتے دیکھے ان میں سے ایک نے سفید جنٹا اٹھا رکھا تھا ان کے دائیں میں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کماندار تھے قریب آ کر گھوڑے رک گئے ایک کمانڈر نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا حلب کے حاکم الملک السالے نے سلح کا پیغام بھیجائے یہ دو الچی جنگ بندی اور سلح کا پیغام لائے ہیں ایک الچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا الملک السالے سے کہنا سلطان ایوبی نے جب جنگ سے پہلے سلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فیرانوں کی طرح میرے الچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا آج خدا عزا وجل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تجھے یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں لیکن میرے دشمن تم نہیں تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے سلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا تھا دعا کر کے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی الملک السالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب کو لے جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مضاہمت نہ کرے ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا الملک السالح اپنی فوج نکال کر لے گیا سیف الدین بھی پسپا ہو کر موسل چلا گیا تھا اور گمگشتگین نے اپنے قلعہ ہرن میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کر لیا سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گئے اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کمپ بنا لیا ایک روز حلب کا ایک قاسد ان کے پاس آیا اور الملک السالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھے کیونکہ یہ پیغام ان کے لیے نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا الملک السالح نے سیف الدین کو لکھا تھا کہ میں نے سلطان ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر سلح کر لیے بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے لیکن میرے لیے کوئی اور راستہ نہیں تھا میری فوج ان کی فوج کے گھیرے میں آگئی تھی میرے سپاہی تھکے ہوئے ٹرے ہوئے اور زخمی تھے میرے سالاروں نے مجھ مشورہ دیا کہ سلطان سلطان ایوبی کو سلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چونگل سے نکالا جائے میں نے بھی یہی بہتر جانا کہ سلطان 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 ایوبی کو سلح کا پیغام دے دیا جائیں محترم غازی صف الدین آپ مطمئن رہیں میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے سلح کی ہے ورنہ میرے پاس آج بھی ایک سپائی نہ ہوتا میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیمیں نہ کرا رہا ہوں نئی بھرتی شروع کرا دی ہے میں نے سلطان ایوبی کی یہ شرط تسلیم کر لیے کہ اس کی فوج حلب میں آ جائے گی تو ہماری فوج مضاہمت نہیں کرے گی لیکن وہ جب یہاں آئے گا تو اس کی فوج کو ایسی مضاہمت ملے گی جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی آپ اپنی فوج کو اثر نو دیار کرنے ہیں ہمیں سلطان ایوبی کے خلاف لڑنا اور اس کی طاقت کو ختم کرنا ہے اس پیغام میں اور بھی بہت کچھ لکھا تھا موڑیخوں نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ الملک السالے نے سلطان سلطان ایوبی کو سلح کا دھوکہ دیا تھا اور اس پر بھی کہ الملک السالے نے صفدین کے خط کے جواب میں جو جواب لکھا تھا وہ غلطی سے سلطان ایوبی کو مل گیا تھا پاسد سلطان ایوبی کا جاسوس تھا